میرا نمشکار پچھلے ایک سال سے جب سے کورونا شروع ہوا ہے میں سمیں سمیں پہ آپ کے بیچ میں آکے سب ہی تتھیوں کو پرستھیوں کو امانداری کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا رہا ہوں آپ سے چرچہ کرتا رہا ہوں ایک چیز ہم لوگوں نے ہمیشہ گانٹ باندھ کے رکھے آپ کو کبھی غلط تتھیے نہیں دیئے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا جو تھا آپ کے سامنے رکھ دیا اگر ستھی اچھی تھی تو بھی آپ کو بتایا ستھی خراب تھی تو بھی آپ کو ہم نے امانداری سے بتایا کیونکہ ہم پہلے دن سے سمجھ گئے تھے کہ یہ اتنی بڑی آپدہ ہے کہ آپ کے ساتھ کے بینا جنتہ کے ساتھ کے بینا اکیلے اس آپدہ سے سرکار سامنا نہیں کر سکتے جنتہ کا سہیوگ اور جنتہ کی سہبھاگیتہ اس پورے سنگھرش میں بہت ضروری ہے اور جب تک جنتہ کو سچ نہیں بتایا جائے گا سارے تتھے جنتہ کے سامنے نہیں رکھے جائیں گے تب تک جنتہ کی بھاگیداری سنشت کرنا اسمبر تھا اسی لئے ہم نے ہر چیز آپ کے سامنے رکھی ہم نے ٹیسٹ نہیں کم ہونے دیئے آج دلی کے اندر سب سے زیادہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ اگر پرتی دس لاکھ کی پاپولیشن پہ دیکھا جائے تو شاید پوری دنیا میں سب سے زیادہ ٹیسٹ دلی میں ہو رہے ہیں میں نے دیکھا کہ کئی جگہوں پہ انہوں نے ٹیسٹ کم کر دیئے ٹیسٹ کم کر دیئے تو کیس کامانے لگ گئے اس طرح سے تکیوں کے ساتھ کئی جگہ ہیر فیر کرنے کی کوشش کی گئی ہم نے ایسا نہیں کیا ہم نے ٹیسٹ کم نہیں کیا الٹے کم کرنے کی وجہ ہم نے دلی میں ٹیسٹ کئی گنے بڑھا دیئے آج لگ بگ ایک لاکھ ٹیسٹ دلی میں ڈیلی ہو رہے ہیں ہم نے بہت کے آنکڑے آپ سے نہیں چھپائے جتنی موتیں ہوتی تھی ہم نے سب آپ کے سامنے رکھی امانداری سے رکھی اگر زیادہ ہو رہی تھی تو زیادہ بتائی کم ہو رہی تھی تو کم بتائی کتنے بیڈز ہیں کتنے آئی سیو بیڈز ہیں کیا پرستیتیاں ہیں ہر چیز آپ کے سامنے امانداری کے ساتھ رکھی اور اسی وجہ سے جب بھی ہم نے کڑے نرنے لیے ہمیں آپ کا پورا سہیوگ ملا دلی کی جنتہ کا پورا سہیوگ ملا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری دلی ایک پریوار ہے دلی کے دو کروڑ لوگ ایک پریوار ہیں اور جب پریوار میں کوئی آپدہ آتی ہے تو سارے پریوار کے لوگ مل کے اس کا سامنہ کرتے ہیں اب بھی ہم سب ہی مل کے اس کا سامنہ کریں گے پہلے بھی جیت ہوئی تھی اب بھی جیت ہوگی آج دلی میں کیا پریستی تھی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں دلی میں لگ بگ ساڑھے تیس ہزار کیس آئے ہیں اس کے پچھلے چوبیس گھنٹے میں لگ بگ ساڑھے پچیس ہزار کیس آئے تھے تو پچھلے تین چار روز دن سے روز ہم دیکھ رہے ہیں لگ بگ پچیس ہزار کے قریب کیس آ رہے ہیں پوزیٹیوٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے سنکرمندر بہت زیادہ بڑھ گئی ہے دلی کے اندر اسپتالوں میں اپلپد بیڈز کی بھاری کمی ہو رہی ہے دلی پچھلے 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 ہزار اگر پیشنٹس آئیں گے تو کوئی بھی ویوستہ چرمرا سکتی ہے دلی کے اندر بیڈز کی بھاری کمی ہو رہی ہے آئیسیو بیڈز دلی میں لگ بگ ختم ہو گئے ہیں آج صبح میں ایپ پہ دیکھ رہا تھا سو سے بھی کم آئیسیو بیڈز دلی میں بچے ہیں اکسیجن کی بھاری کمی ہو رہی ہے کل ہم نے سنٹرل گورنمنٹ کو بھی لکھایا ان سے باتچیت چل رہی ہے پرسو رات کو ایک حادثہ ہوتے ہوتے بچا ایک پرائیویٹ ہاسپیٹل نے ہمیں بتایا کہ پرسو رات کو تین بجے کے قریب ان کے اسپتال کی آکسیجن لگ بگ ختم ہو گئی وہ بولے جی ہم تو بہت بری طرح سے ڈر گئے بہت بڑا حادثہ ہو سکتا تھا ادھر ادھر ہاتھ پر مار کے کسی طرح سے انہوں نے کہیں سے آکسیجن کا انتجام کیا دوائیوں کی کمی ہو رہی ہے ریم ڈیسیویر دوائی کی خاص کر کافی کمی ہو رہی ہے یہ سارے تکھیں میں نے آپ کو درانے کے لیے نہیں بتایا یہ ساری پرستیتی ہے اور ان پرستیتیوں میں ہمیں اب اگلا قدم کیا اٹھانا ہے اس پہ چرچہ کرنے کے لیے میں نے آپ کو یہ پرستیتی بتائی ہے تو ڈلی کے اندر کرونا کی پرستیتی کافی گمبیر ہے ابھی تک ہم نے ڈلی کے اندر ہیلتھ سسٹم کو بڑے اچھے طریقے سے منیج کیا ڈلی میں چوتھی ویو آئی ہے پہلی ویو پچھلے سال جون میں آئی تھی جس میں ساڑھے چار ہجار کے قریب کیس آئے تھے دوسری ویو آئی پھر ستمبر میں پھر تیسری ویو آئی جس میں ساڑھے آٹھ ہجار کے قریب کیس آئے تھے دنیا کے کئی شہر ایسے ہیں بڑے بڑے دیشوں کے وکست دیشوں کے شہر جہاں چھے ہجار کیس آئے تو ان کا پورا ہیلتھ سسٹم چڑھ مرا گیا کولپس کر گیا ڈلی میں ساڑھے آٹھ ہجار کیس آئے پچھلی بار تیسری ویو میں تب بھی ہمارا سسٹم کولپس نہیں کیا الٹے ہم نے اور زیادہ اپنی تیاریاں شروع کر دی آج پچیس ہزار کیس آئے ہیں اب دلی کا ہیلتھ سسٹم اپنی سیما تک پہنچ گیا ہے ہمارا ہیلتھ سسٹم اب بہت زیادہ تناہوں میں ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم ابھی کولپس کیا ہے لیکن آج ہمارا ہیلتھ سسٹم بہت زیادہ تناہوں میں ہے کسی بھی ہیلتھ سسٹم کے اپنی سیمایں ہوتی ہیں انگینت پیشنٹس تو کوئی بھی سسٹم نہیں لے سکتا نا کسی بھی سسٹم کی اپنی سیمایں ہیں پچھلے پانچ سال میں آپ کی سرکار نے دلی میں بہت بڑے سطر پہ سواست کے کشتر میں کام کیا ہے خوب نئے ہاسپٹل کھولے ہیں محلق لینک پولی کلینک بنائے ہیں بہت بڑے سطر کے اوپر سواست کے کشتر میں کام ہوا ہے یہی کارنے کہ آج پچیس ہزار کیس کے اوپر بھی دلی کا سسٹم چل رہا ہے لیکن اب اس کے بعد اگر ترنت کچھ کٹھور قدم نہیں اٹھائے گئے تو یہ سسٹم کلاپس کر سکتا ہے اور اگر ہیلتھ سسٹم کلاپس کر گیا تو مجھے ڈر ہے کہیں بہت بڑی تراسدی نہ ہو جائے جیسے ہم نے بتایا کہ کل ایک اسپتال میں آکسیجن بلکل ختم ہو گئی تھی اور بہت بڑی تراسدی ہوتے ہوتے بچی میں نے ویڈیوز دیکھے ہیں تصویریں دیکھیں ہیں دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ دنیا کے کئی شہر ایسے ہیں جہاں کوریڈور میں پیشنس پڑے ہوئے ہیں سڑکوں کے اوپر لوگ دم توڑ رہے ہیں ابھی تک ہم نے دلی کو اس قسم کی تراسدی سے بچایا ہے ویسا نہیں ہونے لیا آج صبح گیارہ بجے میری اور ال جی صاحب کی میٹنگ ہوئی اور ان سارے پہلوں کے اوپر ساری پرستیتی کے اوپر کافی وستار سے باتچیت ہوئی اور اس باتچیت کے بعد ہمیں یہ لگا کہ دلی کیا ہیلتھ سسٹم بڑی ماترہ میں اور ادھک پیشنٹس اب لینے میں اسمرت ہے اگر ہم نے ابھی لوگ ڈاؤن نہیں لگایا تو کہیں ایسا نہ ہو کی بڑی تراسدی ہو جائے ہم کسی بھی حالت میں دلی کو اس پرستیتی میں نہیں لے جانا چاہتے جہاں کوریڈور کے اندر پیشنٹس پڑے ہیں سڑکوں پہ لوگ دم توڑ رہے ہیں آج سبھی پرستیتیوں کا جائے جا لینے کے بعد آپ کی سرکار کو یہ لگتا ہے کہ دلی میں کچھ دن کے لئے لوگ ڈاؤن لگانا ضروری ہے تو آج رات کو دس بجے سے اگلے سوموار کو صبح پانچ بجے تک چھے دن کے لئے دلی میں لوگ ڈاؤن لگایا جا رہا ہے اس دوران جاہر ہے کہ جو جو ایسنشل سرویسز ہیں وہ جاری رہیں گی کھانے پینے کی میڈیکل ویوستہوں کی وہ جاری رہیں گی یہ شادیوں کا سیزن ہے لوگوں کے بڑے مشکل سے رشتے بنتے ہیں ہم ان کے رشتے توڑنا نہیں چاہتے تو لوگوں کی شادیاں سمپن ہوں لیکن کیول پچاس لوگوں کے گیدرنگ کے ساتھ سمپن ہوں اس کے لئے الگ سے پاس دیے جائیں گے اس کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر میں ڈیٹیلڈ آرڈر جاری ہو جائے گا کہ کون کون سی چیزیں جاری رہیں گی اور کون سی چیزوں پر پابندی رہے گی میں نے اور ال جی صاحب کے ہم دونوں نے نرنے تب لیا ہے جب ہمارے پاس کوئی اپائے نہیں بچا تھا ہمارے لئے نرنے لینا آسان نہیں تھا کیونکہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ لوگوں کے دوران کس طرح سے لوگوں کے روزگار ختم ہو جاتے ہیں لوگوں کی کمائی ختم ہو جاتی ہے اور خاص کر سب سے گریب طبقے لیے تو یہ بے حد مشکل ہوتا ہے جو دیہاڑی کر کے روز کماتے ہیں ان کے لئے تو بے حد مشکل ہو جاتا ہے پچھلی بار جب دیش میں لوگ ڈاؤن لگا تھا ہم نے دیکھا کہ کس طرح بڑی سنکھیا میں رواسی مجدور اپنے گاؤں جانے لگے تھے ان سے میں خاص طور سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرنا چاہتا ہوں یہ چھوٹا سا لوگ ڈاؤن ہے چھے دن کا دلی چھوڑ کے مجھ جائیے گا آپ کے آنے جانے میں اتنا سنکھ خراب ہو جائے گا اتنا پیسہ خراب ہو جائے گا اتنی ارجہ خراب ہوتی ہے دلی میں رہیے مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹا لوگ ڈاؤن ہے اور چھوٹا ہی رہے گا مجھے پوری امید ہے کہ شاید بڑھانے کی ضرورت نہ پڑے آپ دلی میں رہیے یقین مانیے ہم پوری مانداری کے ساتھ سب مل کے لڑیں گے تو جلدی اس مصبت سے چھٹکارہ پائیں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں سرکار آپ کا پورا خیال رکھے گی میں ہوں نہ مجھ پہ بھروسہ رکھئے میری دلی کے سبھی ناغریکوں سے اپیل ہے کہ یہ نرنے ہم نے بہت مشکل سے لیا ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں لوگ ڈاؤن کے سخت خلاف رہا ہوں ہمیشہ سے میں نے لوگ ڈاؤن کا ویلود کیا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ لوگ ڈاؤن سے کرونا ختم نہیں ہوتا لوگ ڈاؤن سے کرونا کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے میرا ہمیشہ یہ ماننا ہے کہ اگر کسی بھی شہر یا راجے کی سواست ویوستہ اپنی سیمہ تک پہنچ جائے تو لوگ ڈاؤن لگانا جروری ہو جاتا ہے تاکہ پیشنٹس کا نمبر کم ہو جائے تاکہ ہیلتھ سسٹم کو اور درست کیا جا سکے یہ جو چھے دن کا لوگ ڈاؤن ہم لگا رہے ہیں یہ جو چھے دن ہم لے رہے ہیں آپ سے ان چھے دنوں کے اندر ہم بہت بڑے سطر کے اوپر اور دلی میں بیڈز کی ویوستہ کریں گے کیندر سے ہم مدد مانگ رہے ہیں ان سے لگتار سمپرک میں ہیں کیندر سرکار ہماری مدد بھی کر رہی ہے اس کے لئے ہم کیندر سرکار کے شکر گزاریں ان سے آکسیجن کی ویوستہ کریں گے دوائیوں کی ویوستہ کریں گے اس لوگ ڈاؤن کے سمیے کو ہم ان سب چیزوں کے لئے استعمال کریں گے میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ لوگ ڈاؤن کا پوری طرح سے پالن کریں گھر سے باہر اس دوران نہ نکلیں پہلے بھی ہم نے کئی کٹھن نرنے لیے اور آپ نے میرا پورا ساتھ دیا مجھے پوری امید ہے آج بھی آپ میرا ساتھ دیں گے ہم مل کے اس کا مقابلہ کریں گے اور ضرور جیتیں گے نمشکار آپ نے سنا ارونت کے جیوال کو سافرون کا ایک ہفتے کے لئے لوگ ڈاؤن کیا جارہا ہے یعنی آج رات دس بھائی سے لے کر اگلے سومبار یعنی چھے دن کا لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا ہے ارونت کے جیوال نے ساف کہا ہے کہ وہ لوگ ڈاؤن کے پتش میں نہیں تھے لیکن اس سمیے کی جو ویوستہ ہے اس میں لوگ ڈاؤن کرنا پڑے گا کوویٹ کی چین کو اگر روکنا ہے تو ایک ہفتے کے لئے دلی میں نائٹ کرپیو کے ساتھ ساتھ لوگ ڈاؤن جروری ہے پہلے سیٹرڈے اور سنڈے کو ویکنڈ لوگ ڈاؤن کیا تھا لیکن اب آپچاری گھوشنا کر دی ہے ارونت کے جیوال نے بتایا کہ ان کی لیٹنینٹ گورنر کے ساتھ ملاقات ہوئی ایکسپورٹ سے ورائی لی گئی اس کے بعد 6 دن کا لوگ ڈاؤن دلی میں لگایا گیا ہے ایسنشل آئٹمز کھلے رہیں گے دکانیں کھلی رہیں گی لیکن کوئی بھی آدمی جس کو کوئی ضرورت نہیں ہے باہر نکلنے کی یہ ساتھ کا ہے ارونت کے جیوال نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ ڈلی سے باہر جانا جائیں جو ورکر سے وہ نہ جائیں ان کا پورا دھیان رکھا جائے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ آنے جانے میں ہی وقت لگ جاتا ہے دو سے تین دن ایسے میں باہر نہ جائیں اور یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت جو سسٹم ہے جو میڈیکل سسٹم ہے وہ بلکل اپنے سیچوریشن پوائنٹ پر ہے پچیس ہزار سے زیادہ کیسز ہیں انہوں نے کام کیا ہے سب کچھ کیا ہے اس کو سمال لے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بھی کہا کہ ہم کوئی جھوٹ نہیں بولنا چاہتے ہیں ہم آپ کو جو واسطوشتی ہے جو بلکل کلیر اس سمیہ کا سیناریو ہے وہ بتا رہے ہیں ایک بار پھر سے آپ کو سنواتے ہیں کیا کچھ کہا ارونت کے جیوال ایک سال سے جب سے کورونا شروع ہوا ہے میں سمیہ سمیہ پہ آپ کے بیچ میں آکے سب ہی تتھیوں کو پرستھیتیوں کو امانداری کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا رہا ہوں آپ سے چرچہ کرتا رہا ہوں ایک چیز ہم لوگوں نے ہمیشہ گانٹ باندھ کے رکھے آپ کو کبھی گلت تتھیے نہیں دیے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا جو تھا آپ کے سامنے رکھ دیا اگر ستھی اچھی تھی تو بھی آپ کو بتایا ستھیتی خراب تھی تو بھی آپ کو ہم نے امانداری سے بتایا کیونکہ ہم پہلے دن سے سمجھ گئے تھے کہ یہ اتنی بڑی آپدہ ہے کہ آپ کے ساتھ کے بینا جنتہ کے ساتھ کے بینا اکیلے اس آپدہ سے سرکار سامنا نہیں کر سکتے جنتہ کا سہیوگ اور جنتہ کی سہبھاگیتہ اس پورے سنگھرش میں بہت ضروری ہے اور جب تک جنتہ کو سچ نہیں بتایا جائے گا سارے تتھے جنتہ کے سامنے نہیں رکھے جائیں گے تب تک جنتہ کی بھاگیداری سنشت کرنا اسمبر تھا اسی لئے ہم نے ہر چیز آپ کے سامنے رکھی ہم نے ٹیسٹ نہیں کم ہونے دیئے آج دلی کے اندر سب سے زیادہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ اگر پرتی دس لاکھ کی پاپولیشن پہ دیکھا جائے تو شاید پوری دنیا میں سب سے زیادہ ٹیسٹ دلی میں ہو رہے ہیں میں نے دیکھا کہ کئی جگہوں پہ انہوں نے ٹیسٹ کم کر دیئے ٹیسٹ کم کر دیئے تو کیس کام آنے لگ گئے اس طرح سے تکھوں کے ساتھ کئی جگہ ہیر فیر کرنے کی کوشش کی گئی ہم نے ایسا نہیں کیا ہم نے ٹیسٹ کم نہیں کیا الٹے کم کرنے کی وجہ ہم نے دلی میں ٹیسٹ کئی گنے بڑھا دیئے آج لگ بگ ایک لاکھ ٹیسٹ دلی میں ڈیلی ہو رہے ہیں ہم نے موت کے آنکڑے آپ سے نہیں چھپائے جتنی موتیں ہوتی تھی ہم نے سب آپ کے سامنے رکھی امانداری سے رکھی اگر زیادہ ہو رہی تھی تو زیادہ بتائی کم ہو رہی تھی تو کم بتائی کتنے بیڈز ہیں کتنے آئی سیو بیڈز ہیں کیا پریشتیتیاں ہیں ہر چیز آپ کے سامنے امانداری کے ساتھ رکھی اور اسی وجہ سے جب بھی ہم نے کڑے نرنے لیے ہمیں آپ کا پورا سہیوگ ملا دلی کی جنتہ کا پورا سہیوگ ملا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری دلی ایک پریوار ہے دلی کے دو کروڑ لوگ ایک پریوار ہیں اور جب پریوار میں کوئی آپدہ آتی ہے تو سارے پریوار کے لوگ مل کے اس کا سامنہ کرتے ہیں اب بھی ہم سبھی مل کے اس کا سامنہ کریں گے پہلے بھی جیت ہوئی تھی اب بھی جیت ہوگی آج دلی میں کیا پریستی تھی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں دلی میں لگ بگ ساڑھے تیس ہزار کیس آئے ہیں اس کے پچھلے چوبیس گھنٹے میں لگ بگ ساڑھے پچیس ہزار کیس آئے تھے تو پچھلے تین چار روز دن سے روز ہم دیکھ رہے ہیں لگ بگ پچیس ہزار کے قریب کیس آ رہے ہیں پوزیٹیوٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے سنکرمندر بہت زیادہ بڑھ گئی ہے دلی کے اندر اسپطالوں میں اپلبد بیڈز کی بھاری کمی ہو رہی ہے ڈیلی پچھلے 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 ہزار اگر پیشنٹس آئیں گے تو کوئی بھی ویوستہ چرمرا سکتی ہے ڈلی کے اندر بیڈز کی بھاری کمی ہو رہی ہے آئی سیو بیڈز دلی میں لگ بگ ختم ہو گئے ہیں آج صبح میں ایپ پہ دیکھ رہا تھا سو سے بھی کم آئی سیو بیڈز دلی میں بچے ہیں اکسیجن کی بھاری کمی ہو رہی ہے کل ہم نے سنٹرل گورنمنٹ کو بھی لکھایا ان سے باتچیت چل رہی ہے پرسو رات کو ایک حادثہ ہوتے ہوتے بچا ایک پرائیویٹ ہاسپیٹل نے ہمیں بتایا کہ پرسو رات کو تین بجے کے قریب ان کے اسپطال کی اکسیجن لگ بگ ختم ہو گئی وہ بولے جی ہم تو بہت بری طرح سے ڈر گئے بہت بڑا حادثہ ہو سکتا تھا ادھر ادھر ہاتھ پر مار کے کسی طرح سے انہوں نے کہیں سے اکسیجن کا انتجام کیا دوائیوں کی کمی ہو رہی ہے ریم ڈیسیویر دوائی کی خاص کر کافی کمی ہو رہی ہے یہ سارے تطھے میں نے آپ کو درانے کے لیے نہیں بتایا یہ ساری پرستیتی ہے اور ان پرستیتیوں میں ہمیں اب اگلا قدم کیا اٹھانا ہے اس پہ چرچہ کرنے کے لیے میں نے آپ کو یہ پرستیتی بتائی ہے تو ڈلی کے اندر کرونا کی پرستیتی کافی گمبیر ہے ابھی تک ہم نے ڈلی کے اندر ہیلتھ سسٹم کو بڑے اچھے طریقے سے مینج کیا ڈلی میں چوتھی ویو آئی ہے پہلی ویو پچھلے سال جون میں آئی تھی جس میں ساڑھے چار ہجار کے قریب کیس آئے تھے دوسری ویو آئی پھر ستمبر میں پھر تیسری ویو آئی ہجار کے قریب کیس آئے تھے دنیا کے کئی شہر ایسے ہیں بڑے بڑے دیشوں کے وکست دیشوں کے شہر جہاں چھ ہجار کیس آئے تو ان کا پورا ہیلتھ سسٹم چرمرا گیا کولیپس کر گیا ڈلی میں ساڑھے آٹھ ہجار کیس آئے پچھلی بار تیسری ویو میں تب بھی ہمارا سسٹم کولیپس نہیں کیا الٹے ہم نے اور زیادہ اپنی تیاریاں شروع کر دی آج پچیس ہزار کیس آئے ہیں اب دلی کا ہیلتھ سسٹم اپنی سیما تک پہنچ گیا ہے ہمارا ہیلتھ سسٹم اب بہت زیادہ تناہوں میں ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم ابھی کولیپس کیا ہے لیکن آج ہمارا ہیلتھ سسٹم بہت زیادہ تناہوں میں ہے کسی بھی ہیلتھ سسٹم کے اپنی سیمایں ہوتی ہیں انگینا پیشنٹس تو کوئی بھی سسٹم نہیں لے سکتا کسی بھی سسٹم کے اپنی سیمایں ہیں سواس کے کشتر میں کام کیا ہے خوب نئے ہاسپٹل کھولے ہیں محلہ کلینک پولی کلینک بنائے ہیں بہت بڑے ستر کے اوپر سواس کے کشتر میں کام ہوا ہے یہی کارن ہے کہ اج پچیس ہزار کیس کے اوپر بھی دلی کا سسٹم چل رہا ہے لیکن اب اس کے بعد اگر ترنت کچھ کٹھور کا دم نہیں اٹھائے گئے تو یہ سسٹم کلائپس کر سکتا ہے اور اگر ہیلس سسٹم کلائپس کر گیا تو مجھے ڈر ہے کہیں بہت بڑی تراصدی نہ ہو جائے جیسے ہم نے بتایا کہ کل ایک اسپتال میں اکسیجن بلکل ختم ہو گئی تھی اور بہت بڑی تراصدی ہوتے ہوتے بچی میں نے ویڈیوز دیکھے ہیں تصویریں دیکھیں ہیں آپ نے بھی دیکھیوں گے سوشل میڈیا پہ دنیا کے کئی شہر ایسے ہیں جہاں کوریڈور میں پیشنٹس پڑے ہوئے ہیں سڑکوں کے اوپر لوگ دم توڑ رہے ہیں ابھی تک ہم نے دلی کو اس قسم کی تراصدی سے بچایا ہے ویسا نہیں ہونے لیا آج صبح گیارہ بجے میری اور ال جی صاحب کی میٹنگ ہوئی اور ان سارے پہلوں کے اوپر ساری پرستیتی کے اوپر کافی وستار سے باتچیت ہوئی اور اس باتچیت کے بعد ہمیں یہ لگا کہ دلی کیا ہیلتھ سسٹم بڑی ماترہ میں اور ادھک پیشنٹس اب لینے میں اسمرت ہے اگر ہم نے ابھی لوگ ڈاؤن نہیں لگایا تو کہیں ایسا نہ ہو کی بڑی تراصدی ہو جائے ہم کسی بھی حالت میں دلی کو اس پرستیتی میں نہیں لے جانا چاہتے جہاں کوریڈور کے اندر پیشنٹس پڑھے ہیں سڑکوں پہ لوگ دم توڑ رہے ہیں آج سبھی پرستیتیوں کا جائے جائے لینے کے بعد آپ کی سرکار کو یہ لگتا ہے کہ دلی میں کچھ دن کے لئے لوگ ڈاؤن لگانا ضروری ہے تو آج رات کو دس بجے سے اگلے سوموار کو سبھے پانچ بجے تک چھ دن کے لئے دلی میں لوگ ڈاؤن لگایا جا رہا ہے اس دوران جاہر ہے کہ جو جو ایسنشل سرویسز ہیں وہ جاری رہیں گی کھانے پینے کی میڈیکل ویوستہوں کی وہ جاری رہیں گی یہ شادیوں کا سیزن ہے لوگوں کے بڑے مشکل سے رشتے بنتے ہیں ہم ان کے رشتے توڑنا نہیں چاہتے تو لوگوں کی شادیاں سمپن ہو لیکن کیول پچاس لوگوں کے گیدرنگ کے ساتھ سمپن ہو اس کے لئے الگ سے پاس دیے جائیں گے اس کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر میں ڈیٹیلڈ آرڈر جاری ہو جائے گا کہ کون کون سی چیزیں جاری رہیں گی اور کون سی چیزوں پر پابندی رہے گی میں نے اور ال جی صاحب کہ ہم دونوں نے نرنے تب لیا ہے جب ہمارے پاس کوئی اپائے نہیں بچا تھا ہمارے لئے یہ نرنے لینا آسان نہیں تھا کیونکہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ لوگوں کے دوران کس طرح سے لوگوں کے روزگار ختم ہو جاتے ہیں لوگوں کی کمائی ختم ہو جاتی ہے اور خاص کر سب سے گریب طبقے کے لئے تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے جو دیہاڑی کر کے روز کماتے ہیں ان کے لئے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے پچھلی بار جب دیش میں لوگ ڈاؤن لگا تھا ہم نے دیکھا کہ کس طرح بڑی سنکھیا میں پرواسی مجدور اپنے گاؤں جانے لگے تھے ان سے میں خاص طور سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرنا چاہتا ہوں یہ چھوٹا سا لوگ ڈاؤن ہے چھے دن کا دلی چھوڑ کے مجھ جائیے گا آپ کے آنے جانے میں اتنا سمیں خراب ہو جائے گا اتنا پیسہ خراب ہو جائے گا اتنی ارجہ خراب ہوتی ہے دلی میں رہیے مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹا لوگ ڈاؤن ہے اور چھوٹا ہی رہے گا مجھے پوری امید ہے کہ شاید بڑھانے کی ضرورت نہ پڑے آپ دلی میں رہیے یقین مانیے ہم پوری مانداری کے ساتھ سب مل کے لڑیں گے تو جلدی اس مصبت سے چھوٹکارہ پائیں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں سرکار آپ کا پورا خیال رکھے گی میں ہوں نہ مجھ پہ بھروسہ رکھئے میری دلی کے سبھی ناغریکوں سے اپیل ہے کہ یہ نرنے ہم نے بہت مشکل سے لیا ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں لوگ ڈاؤن کے سخت خلاف رہا ہوں ہمیشہ سے میں نے لوگ ڈاؤن کا ویرود کیا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ لوگ ڈاؤن سے کرونا ختم نہیں ہوتا لوگ ڈاؤن سے کرونا کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے میرا ہمیشہ یہ ماننا ہے کہ اگر کسی بھی شہر یا راجعے کی سواست ویوستہ اپنی سیمہ تک پہنچ جائے تو لوگ ڈاؤن لگانا جروری ہو جاتا ہے تاکہ پیشنٹس کا نمبر کم ہو جائے تاکہ ہیلتھ سسٹم کو اور درست کیا جا سکے یہ جو چھے دن کا لوگ ڈاؤن ہم لگا رہے ہیں یہ جو چھے دن ہم لے رہے ہیں آپ سے ان چھے دنوں کے اندر ہم بہت بڑے سطر کے اوپر اور دلی میں بیڈز کی ویوستہ کریں گے کیندر سے ہم مدد مانگ رہے ہیں ان سے لگاتار سمپرک میں ہیں کیندر سرکار ہماری مدد بھی کر رہی ہے اس کے لئے ہم کیندر سرکار کے شکر گزار ہیں ان سے آکسیجن کی ویوستہ کریں گے دوائیوں کی ویوستہ کریں گے اس لوگ ڈاؤن کے سمیے کو ہم ان سب چیزوں کے لئے استعمال کریں گے میری اتصال لوگوں سے گزارش ہے کہ لوگ ڈاؤن کا پوری طرح سے پالن کریں گھر سے باہر اس دوران نہ نکلیں پہلے بھی ہم نے کئی کٹھن نرنے لیے اور آپ نے میرا پورا ساتھ دیا مجھے پوری امید ہے آج بھی آپ میرا ساتھ دیں گے ہم مل کے اس کا مقابلہ کریں گے اور ضرور جیتیں گے نمشکار دلی کے مقمنتری ارون کے جیوال کو آپ سن رہے تھے ساپ کہا دلی میں جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ سیچوریشن پوائنٹ پر ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے چھے دن کا لوگ ڈاؤن لگایا ہے آج سے لے کر اگلے سنوار تک لوگ ڈاؤن رہے گا ساپ کہنا ارون کے جیوال کا جو لوگ ڈلی میں ہو باہر جانا ہو ہاتھ جوڑ کر انہوں نے نیویزن کیا ہے کہ جو مائیگرینٹس ورکر ہو وہ اپنی جگہ پر رہے ہیں ان کا پورا دیکھ پھال ڈلی سرکار رکھے گی یہ بادہ کیا ارون کے جیوال نے اور کہا ہے کہ 25,000 مریض ڈیلی کے آ رہے ہیں اس کو کیسے ڈیل کیا جائے جو سسٹم ہے بلکل آپ کہہ سکتے ہیں اپنے سیچوریشن پوائنٹ پر ہے کیسے سسٹم کو انہائنس کیا جائے کیسے اوکسیزن کی جو کمی ہے اس کو پورا کیا جائے بیٹس پڑھائے جائے ان سب کے لیے اور کورونا کی چین کو توڑنے کے لیے ڈلی میں آج رات 10 بے سے پھر سے کوویٹ کرفو لاغ ہو جائے گا ایک چھوٹا سب بریک آپ دیکھتے رہے ہیں انڈیا نیوز